ہر گھر میں صبح کے وقت دو فرشتے کیوں آتے ہیں اور آ کر آخر کیا کہتے ہیں اور کن لوگوں کے گھروں کے دروازے سے واپس ہو جاتے ہیں اور وہ کون سے گھر ہیں جن گھروں کے اندر وہ فرشتے داخل ہوتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صبح کے وقت دو فرشتے آسمان سے زمین کی طرف آتے ہیں اور ہر گھر میں وہ فرشتے داخل ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے گھر ہیں جن گھروں میں وہ فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں چونکہ وہ فرشتے رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جن کو رحمت کے فرشتے کہا جاتا ہے تو اس لیے ان گناہگاروں کے گھر میں یا ان ایسے گھروں میں جن گھروں میں کچھ ایسی کام ایسی چیزیں ہوں گی ان گھروں میں وہ فرشتے داخل نہیں ہوں گے جن میں سے ایک گھر وہ ہو گیا جس گھر میں زندہ کی تصویر لگی ہو جو باقاعدہ جس کو پرنٹ کر کے نکالا گیا ہو جو اسلام میں حرام ہے اور چونکہ یہ والی جو ویڈیوز یا فوٹو ہوتے ہیں یہ تو ڈیجیٹل کیمرہ ہے علماء نے اس کی اجازت دیئے لیکن جن تصویروں کو پرنٹ کر کے نکالا گیا ہو وہ جس گھر میں چسپا ہو لگی ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں کتہ یا کتے کا بال ہوگا اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے تو بہت سارے گناہ جو لوگ کرتے ہیں ان گھروں میں فرشتے داخل نہیں ہوتے لیکن جو صبح کے وقت فرشتے آتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صبح کا سونا روزی کو روکتا ہے چونکہ جو صبح کے وقت آنے والے فرشتے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے گھر کے اندر رحمت اور اللہ کی طرف سے جو انعامات ان گھروں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں جن گھروں میں فرشتے رحمت کے داخل ہوتے ہیں لیکن یہ انہی گھروں میں جاتے ہیں جن گھروں میں لوگ گھولے بیچ کے سوتے نہیں ہیں یعنی کہ فجر ہوئی لوگوں نے پڑھی فجر کی نماز کے بعد کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے تو کوئی تذبیح پڑھ رہا ہے کوئی ذکر و عذکار کر رہا ہے تو ایسے گھروں کے اندر وہ فرشتے داخل ہوتے ہیں اور ان کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتے ہیں اور جو لوگ دیر تک سوتے ہیں سوتے رہتے ہیں پانچ بج گیا آپ اٹھے نہیں اس کے بعد اٹھ رہے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے آق علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ صبح کے وقت شیطان دھپکی دے کے سلاتا ہے جب سورج نکل آتا ہے تو کان میں پشاپ کر کے چلا جاتا ہے اور وہ رحمت کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے ہیں جہاں پر لوگ بغیر نماز کے سو رہے ہوتے ہیں اور جو اللہ کی طرف سے جب وہ فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں تو اس گھر کے اندر جو رزق کا معاملہ ہوتا ہے اس کو تنگ کر دیا جاتا ہے اور اسی طرح سے آق علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ فرشتوں کی ایک جماعت صبح کے وقت آسمان سے زمین کی طرف آتی ہے اور شام کے وقت ایک جماعت آتی ہے جو صبح کے وقت بہت سارے فرشتے آتے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں چاہے وہ بندہ اٹھا ہو یا نہ اٹھا ہو نیک ہو یا بد ہو لیکن وہ اس کے ساتھ میں شام تک رہتے ہیں پھر اثر کے ٹائم وہ فرشتے جو صبح اس کے پاس آئے تھے وہ چلے جاتے ہیں دوسرے فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں جو صبح فجر تک رہتے ہیں اب یہ رہتے کیوں ہیں یہ پورے دن کا جو کچھ بندہ کام کرتا ہے یہ معاینہ کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں اور جو صبح فرشتے آتے ہیں وہ شام کے وقت جو شام کو آتے ہیں وہ صبح کے وقت آسمانوں کی طرف چلتے ہیں اور پورے دن کی رپورٹ اللہ تعویٰ رکو تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیوب ہے وہ فرشتوں سے بھی اچھے سے جانتا ہے کہ ہمارا بندہ کیا کر رہا ہے یا اس نے کیا کیا لیکن چونکہ فرشتوں کو اللہ گواہ بناتا ہے پورے دن کے کاموں پر بند ہوگے کہ دیکھو ہمارے بندے نے پورا دن کیا کیا اسی وجہ سے حق علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جب تم فجر کی نماز ادا کرو تو اس کے بعد اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جایا کرو تاکہ فجر کے بعد آنے والے جو فرشتے ہوں وہ تمہیں دیکھیں تو اللہ کے ذکر میں محب دیکھیں تمہیں قرآن کی تلاوت کرتا ہوا پائیں تاکہ ان کا آنا تمہارا نیک ملنا یہ ان کے لئے ایک پوزیٹیو پوائنٹ ہوگا اسی طرح سے عصر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ وہ فرشتے جب تمہارے پاس جائیں اور دوسرے فرشتوں کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے اور وہ فرشتے آئیں تو تمہیں ذکر کی حالت میں دیکھیں آنے والے فرشتے تمہیں ذکر کی حالت میں دیکھیں تو اس لئے یہ دو ٹائم بہت خاص ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں اللہ رب العالمین کے ذکر کرنے کے لئے تو اس لئے فجر کی نماز کے بعد ضرور اللہ کا ذکر کریں عصر کی نماز کے بعد ضرور تذبیہات پڑھیں اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں تاکہ آنے والے فرشتے اور جانے والے فرشتوں کا وہی ٹائم ہوتا ہے وہ ہماری ریپورٹ اللہ کے سامنے پیش کریں تو آنے والے فرشتے کہیں کہ مولا میں جب گیا تھا تو ذکر میں مشغول تھا جانے والے فرشتے کہیں کہ مولا جب ہم اس کے پاس سے آئے تو یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول تھا سیکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقع کر کے زندگی گزار رہے اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوج رہے اور ان کے پاس علاج کرانے کے لئے بھی پیسے نہیں ہیں تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں ان کو دددس سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے اور ہر مہینے انشاءاللہ ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں